ادھیاتم ویجیان کوئی دھرم یا سمپردائی نہیں ہے۔ یہ سپیریچول سائنس ہے جو قدرت کے قانون پر آدھارت ہے۔ یہ ویجیان پورے برہمانڈ کے سبھی رہسیوں کو اجاگر کرتا ہے اور جیون کے سبھی پہلوں کو سمجھنے کے لیے ایک نئی درشت دیتا ہے۔ اسی کو آرٹ آب ویجن کہتے ہیں۔ دنیا کو دیکھنے کی ایک نئی درشتی جو ادھیاتم ویجیانی پرم پوج سوامی شری کملے شانند جی کے نردیشن میں سناتن ست کا نسندھان کر ہمارے جیون کو پرکاشت کرے۔ جائے سچدانند سناتنمارہ جیون کے سنانتے ہیں۔ جائے سکھنے کے ساتھانے کی سوٹی دنیا میں سکھ بھی ہوتا ہے۔ دخ بھی ہوتا ہے۔ آپ سمجھو پہلے بھی۔ جائے سکھ بھی ہوتا ہے۔ جائے سکھ بھی ہوتا ہے۔ دخ بھی ہوتا ہے۔ جائے سکھ بھی ہوتا ہے۔ جانب دینے کے لیے کون پرائس کرے گا؟ بولتے نہیں ہو۔ صرف سکھ نہیں ہوتا اور دکھئی ہوتا ہے تو کون بار بار ضرور ملے کا بریاس کرے گا اس لئے تو موقتی چاہتے ہیں سوامی جی سانسار میں دکھ ہے کر کے میں کیا کہتا ہوں اگر سانسار میں دکھ سے موقتی تاہتا ہے اور سانسار میں اچھی طرح جنا چاہتا ہے سانسار میں کس کی جازہ ہے جینے والوں کی سانسار جاہتا ہے وہ بھی ایک ماننے کا ہوگی تو پھر اگر دکھئی ہوتا تو پھر کیا ہوتا میں یہ کہا کہ یہ کلب اللہ ہے سکھ پانے یا کی سکھ ہے ایسی کلب اللہ ہے ایسی مانینہ ہے کسی کے طرف جھی رہے ہیں ہے نہیں مگر ماننہ ماننہ ہے تو میکنی پرسنل باٹ ہے کرانے یا نا ماننہ تو اسی لئے کہ ماننہ ہے سکھ بھی نہیں ہے ہے سکھ کی ابھیق شاہ سے دھوک ہے کیا بتایا سکھ کی ابھیق شاہ سے دھوک ہے میرے اگر کوئی شمنی چاہج کے یہ آپ کی سوچ ہے میں سانتی سے جی رہا ہوں کھانا بھی نہ کھا رہا ہوں نوکری کر رہا ہوں اور پریوار میں بھی کوئی جادہ کو جدکت نہیں ہے مگر وائپ نے کہا پڑوسے کے گھر میں پور ویلر تو ہمارے گھر میں ٹھو ویلر کیوں تب سے دوکھ ابھی نہیں آئے گا تک چین ابھی وہ دوکھ تھا یا کھڑا کیا اور پھر گاڑی آنے کے بعد دو تین چار پانچ سال میں ہم نے لون پر گاڑی لے لیا کیا کر دیا ہے لون سے گاڑی گاڑی تو لے لیا ہے کمپیٹسن کمپیٹسن سٹیٹس کا سوال آ جائے گاڑی تو لے لیا ہم نے پر گاڑی لینے کے بعد جب ہاتھ پاو ٹوٹ گئے تو بولا مجھ سے تو اچھا سائیکل تھی تو یہ پریش جو کہ آدار سے لوگ سوتھے تو کس کو سکھ کہیں گے کس کو دکھائیں گے ٹھیک ہے سب کی اپنی اپنی خواہیز ہوتی ہے واست میں دنیا میں نہ سکھ ہے نہ دکھ ہے ہم یہ دنیا کے اندر ہم کچھ پانے کے لیے نہیں آئے اور نہیں کچھ کھونے کے لیے آئے کیونکہ نفل ہمارا تھا ہے تو کھونا پانا وہ سبجیک نہیں ہے ہم تو اس دنیا کے اندر اپنے اجنان کو میٹانے کے لیے آئے نہ کچھ پانے کے لیے آئے نہ سکھ لے چاہیے ہیں نہ دکھ چاہیے ہیں اجنان کو میٹانے کے لیے بس وہ برانتی ہے وہاں تک سکھ دکھ ہے اگر اجنان نہیں ہے تو سکھ بھی نہیں ہے اور دکھ بھی نہیں ہے جسا آپ تو ہے جسا آپ تو رانت کے سمالی کو بھی تھا مگر سکھ دکھ نہیں ہے کئی لوگ کہتے کہ سوامی جی آپ تو اچھے ہیں تمہارے کو تو کوئی فائل ہی نہیں ہے میں نے پلا لیس تو بڑا ہے کس کو فائل کروں یہ سب ملتے وہ فائل ہی تو ہے میرے پاس تو لیس بھی نہیں ہے تمہارے پاس تو لیس گھر میں پاک ہی ہے میرے پاس تو لیس بھی نہیں ہے جو ملا وہ فائل لیس بھی کتا رکھوں گا سب کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے کہ سوامی جی آپ کو تو اچھا ہے سسن کرتے ہیں اور گھر میں کمرے میں جاتے ہیں آرام کرتے ہیں مگر آپ میرے ساتھ رہوں کچھ مانم ہوگا نہیں ہے یہ کوئی آرام کی پوزیسن نہیں ہے یہ جمعیداری کی پوزیسن ہے کسی کو بھی اتر دینا پڑتا ہے یہ رسپونسیب ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں جتنے جتنے ہائی ڈیول پر بڑھتے ہیں تو رسپونسیب ہوتی ہیں بڑھتے ہیں اور ایس آرام کرنے والے وہ بلے مچھے پتے ہوتے ہیں کبھی نیچے گھر جائیں گے وہ اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا ہوتے ہیں تو آگے اوپر بڑھنے کا مطلب رسپونسیب لیٹی کو سوق کرنا ہے ہو سمجھے نہیں کرنا نہیں remaining جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آگے تو اوپر کا پ ہیں جہوب Pear었어요 وہی ن تو کیسے کیسے لوگ ہمارے جیون میں ہمارے حساب کے مطابق آتے ہیں ملتے ہیں پرستہ کرتے ہیں کبھی بلیم اور کلیم بھی کرتے ہیں ایلیگریشن بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ریسپونسیبیلیٹی کا اویرنیس بھی دکھاتے ہیں کیونکہ ایسے لوگ آتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اچھا ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بوشٹ جو ہے وہ آنند پرموت کے لیے نہیں ہے ذمہ داری نبھانے کے لیے اور یہی ہم کو رول ملا ہے کیا ہے؟ یہ کوئی دکھی بات نہیں یہ رول ہے یہ رول کو نبھا دیں ہم دنیا کے اندر اس پرکار سے زیون جنا چاہتے ہیں کہ آخر یہ رول ختم ہو رہا ہے اور ہم تو ساسپست ہے ہے اور رہیں ہمارے خیان درسل میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور جو کمی آتی ہے جاتی ہے دیکھتی ہے وہ ہماری ہے بھی نہیں یہ ایک ایکسپرینس کرنے کے لیے سنجھوگ ملتا ہے کیا ملتا ہے؟ یہ سنجھوگ انبھاو کرنے کے لیے سکھ دکھوں کاؤں کرنے کے لیے ویلیٹیو شتری کی ویلیو کرنے کے لیے نہیں ہے یہ تو آپ بس جہا ہو جائے کیا کہا ملتا ہے؟ تو ایسے جیون میں ہوتا ہے جیون انبھاو کرنے کے لیے میں نے پہلے بھی کہا جیون کچھ پانے کے لیے نہیں ہے کھونے کے لیے انبھاو کرنے کے لیے اور انبھاو میں سار یہ ہی نکلنا چاہیے آخر یہ سنسار کی ویلیو نہیں ہے ویلیو تو ہماری ہے ہم ہے تو شریر ہیں اور شریر ہے تو سنسار ہے سنسار ہے اسی لیے ہم نہیں ہیں ہم ہے تو سنسار ہیں تو ویلیو ہر عوستہ میں خود کی ہونی چاہیے خود کی مطلب آدمہ کی پرکرتی کی نہیں اور ابھی خودتی کا مطلب جعان درسنگ ہمارا جعان اور درسنگ کوئی بھی پریشتی میں انٹیک رہنا چاہیے پریشتیوں کے آدھی وہ پریشتیوں کے اوپر حاوی ہونی پریشتیوں آتے جاتے رہے گئے جعان درسنگ اجار امر رہنا چاہیے عوستہ تو آتے جاتے رہے گئے یہ اپنے آپ میں ایک درشتی ہونا چاہیے آتنو بشواس ہونا چاہیے اور ہر سمجھ اس کے جاگرتی بھی ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کیا آپ اس کو مائنڈ یا سائلنڈ کر دو جائے سچی دانے جائے سچی دانے ابھی آپ نے ستھول سکسمہ اور کاران سریل بتایا تو یہ تین دوست ہم نہیں سنا تھا اور سمجھ بھی رہے تھے لیکن ابھی آپ نے کاران سریل میں دو بتایا تو وہ آپ اگرام سہید بتائیں گے موکس مارک کے لائک اور سہید اور سنسار کے لئے لائک اور سہید جو اجیانی ہے ان کے لئے جو بھی پرساق کریں گے سنسار کے لئے لائک اور سہید کیلئے ہی کریں گے سنسار کے لئے سہید اور رائک نہیں کریں گے آپ سمجھے کرنے ہی سمجھے یا آپ کو کیا سبندہ ہے بتائیں گے آپ نے بتائیں گے دو بھاگ مطلب دو پرکار کے قوز ہے تو دو پرکار کی پھیکٹ آئے گی یا قوز ہوگا تب ہی پھیکٹ آئے گی بینہ پرکت نہیں آئے گی تو سنسار کے لئے لائک اور سہید کرنے گے تو یہاں کیا آئے گا سنسار سنسار کیا موکس مارک لائک اور سہید کرنے گے تو اس کا سنجو کیا بنے گا مکتی کے اور آپ کو سپورٹ ملے گا دونوں کا ریزر تو سنسار میں آئے گا مگر دونوں کی دیریکشن یا دیسا الگ ہوگی لیکن کوئی کاروما کا درستانت دے کر آپ اگر سمجھائیں گے پھوڑ اچھی سنسار میں آئے گا ایسے تو ایکزامپل کے طور پر آپ کو بدا سکتا ہوں مگر آپ کو اس کے اوپرچے گاؤ کرنا ہے کہ میں اس میں کیا کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو مکتی کے مارک میں آگے بڑھنا ہے تو اس پرکار کے آپ کے بھاو ہوں گے اور اس پرکار سے آپ کو سنجو ملیں گے ماتا پیتہ بھی یہی ملیں گے بھائی بہن بھی یہی ملیں گے پتی پتنی بھی یہی ملیں گے تو آپ کو مکس مارک میں سپورٹ کریں اور اگر سنسار کے لیے لاک و ساہیک کرد بنائے ہوں گے تو ماتا پیتہ بھائی بہن پتی پتنی پریوار ماتا پر ایسا ہی ملے گا جو آپ کے موہ کے واقعوں میں وہ آپ کے کاؤز کے اوپر آ جائے ہیں نگے پریشتی وہی رہے گی ماتا پیتہ بھائی بھائی سب کچھ ملے گا ملے گا مگر ریلیکشن کہاں آئے گے آپ کے جس طرف جائے گا وہ آپ کے کرموں کے اندر جو بھاو ہیں انٹینشن اس کے مطابق سمجھ میں آیا سمجھ میں آیا کیونکہ کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پریوار کے ساتھ تو جیتے ہیں مگر پریوار کے ساتھ جیتے جیتے ہیں سنسال میں یہ سمجھتے ہیں کہ میں پریوار کو سیٹسپائی نہیں کر پایا جو کرنا چاہیے سنجوک کے آگے مگر یہ سوچ ریلیٹیو ستھے سے تو ساناتن ستھے سے کرنے کیونکہ ہم اس سنسال میں سنسال چلانے کے لیے ہمارے پاس کوئی سفتندر پاور جیسا کرم ہوگا اسی پرکار سے خودرت ہم کو کیا دے گی سنجوک دے گی تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم لوگوں کی پریوار کی کیا کریں گے یہ ہمارے ہاتھ میں چھوڑی ہے پورو کے بھاو کے سیتہ جی کو کیا ہوا رام سوائم مر میں جیت کر گھر پہ لائے لائے پہ نہیں لائے پہ نہیں پھر یہ تو ہوا وہ جنگل میں بھی سانتی نہیں سمجھ میں آیا وہاں سیتہ کو بھی روز سمجھانے والے ہیں یار آؤ اور دھونٹا ہے کہ کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے وہ بھی ٹینسن وہ بھی ٹینسن میں اس کے بعد کیسے بھی کر کے اس کو ڈھونڈ نکالا پھر منانے کی کوشش کیا پھر یودھ کیا پھر واقس لے کر آئے گھر پہ مارہ سال ختم کیا پھر وہ دھو بھی نے کہا کہ ہم اس کو کیسے مانیں بھی پرابل ہے ابھی یہ سکہ کرنے کے دکہ کرنے ہیں بولتے ہیں بتائیے یہ ہیپی لائپ ہے کہ مجرے بل ہے سانسار کی درستی سے مجرے بل ہے بات یہی ہے میں آپ کو یہی کہنا چاہتا تھا کہ اوستہ کے آدار سے سمجھوک نہیں ہوتا ہے اوستہ کے آدار سے ڈریکشن نہیں ہوتا ہے جان درسان کے آدار سے ڈریکشن ہوتا ہے ایک اہی پرسیتی ہم کو سانسار کیوڑ بھی لے جاتی ہے وہی پرسیتی ہم مکتی کیوڑ بھی لے جاتی ہے وہ درستی کے اوپر ڈیپینڈ ہے آپ اس کو غلط صحیح نہیں بول سکتے ہیں یہی سنجوگم کو مکتی کیوڑ میں سائک بناتا ہے اور یہی سنجوگم کو اگر وہ ہے اور اچھا سنسار برانے کے لئے بھی لے جاتا ہے وہ ڈیپینڈ اور یور گیاں سنجوگ اچھے پورے نہیں ہوتے ہیں سنجوگوں کو دیکھنے کی نظریہ ہے اگر آپ کے گیاں میں گیاں درستی کے اندر ریلیٹیو سٹی کیوڑی ہے تو آپ کوئی بھی سنجوگ میں اسے طرح بھی جائیں گے اور آپ کے جیسے کوئی بکتی ہوتا ہے کہ وہ بکتی راجہ ہے اور بھائی بھائی کا کوئی پار نہیں ہے نوکر چاکر سب کچھ ان کے پاس ہے مان سنمان سب کچھ ان کے پاس ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ سنسارت میں تو سب کچھ میں پاس میرے پاس ہے نوکر چاکر مہر پیسہ کہ کوئی کمی نہیں ہے کوئی کمانے کے لئے دانا نہیں ہے پریوار بھی اچھا ہے مگر میں اس سنسار کے اندر جو جی رہا ہوں ان کا آئیوشتہ قتم ہو جائے گا تو آخر میں نے اس سنسار میں پایا کیا تو اس لئے میرے کو ویرہ کے لینا چاہیے اور اپنے خود کی پیچار کرنے چاہیے تو وہ راجہ کو اتنی ساری سویدہ بھی اچھے نہیں لگتے ہیں اور وہ چلے جا دے دینگل میں سب کچھوڑ کے اپنی پروگریس کے لئے یہ ان کی سوچ ہے اور دوسرا میں اتنی سوچتا ہے کہ میں تو یہاں راجہ کے راجہ کے سٹریٹ میں رہتا ہوں اور یہ چھوٹی سے مکان میں رہتا ہوں چھوٹا سا بزنس کرتا ہوں میں کب راجہ ہوں کب راجہ ہو جاؤ کب راجہ ہو جاؤ تو یہ ایسا بھی بیٹھا رکھتے ہیں تو سنجور کے اندر ہمارا بیزن کیا ہے that is important وہ آپ کو سنسار کی اور بھی کھی سکتا ہے اور مکتے کی اور بھی لے جاسکتے ہیں depend on your جان درسل پھر بھی value کس کی آئی ہے سنجور کے ہم سنجور کے آدار سے value کرتے ہیں this is not correct ہمارا جان درسل اور اسی لئے آدھاتنا مال میں important کیا ہے you correct your reason you not correct your circumstances آپ کے جان درسل کے اندر پاہو منا چاہئے تو ہر عوستہ میں بھی آپ کو سمبھاو میں رکھیں اور اس کے value zero کرتے ہیں یہ آپ کے جان درسل کا پرسل ہے حوستہ کا پرسل نہیں ہے وہ ہی کاران فرید کا بیج جو نہیں پڑھنا کاران فرید تو کاران فرید کا بیج تو پڑھے گا مگر وہ اگر جاگرد کی ہے تو موکش بار کے لیے لائے پر سہاید پڑھے گا اور اگر اجیان اجیان ہے تو سنسار کے لیے لائے کو سہاید پڑھے گا آپ سمجھے کہ نہیں میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا کہ پریشتی کے آدار سے گنام درسل نہیں ہونا چاہیے گنام درسل کے آدار سے ہمارا ریڈیکشن ہوتا ہے پریشتی کے آدار سے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم کو سنیاز لینے کا من ہوتا ہے کیونکہ مکتے کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آپ کو سب کچھ پراکتا کرنے کا من ہوتا ہے کیونکہ ہمارا مائن ریلیٹیو شتی کی ویلیو کرتا ہے تو دھرشتی کی بات ہے نے عوستہ کی بات عوستہ میں آپ کا دھرشتی کیا ہے اسے کے مطابق آپ پرساعت کروں گے سمجھ میں آیا سنجوگ کرامے اس لیے پرساعت نہیں ہوتا ہے یہ کھرات مانجتا ہے آپ کا جن درسل سہی نہیں ہے اس لیے پرساعت سہی نہیں ہے تو ویلیو کس کی ہے مان مچن کائیان مان مچن کائیان مان مچن کائیانی اوستہ ایک گودرتی رچنا سہے ایتو اپنا تھی ام نے گھڑو بدو اے رہے شے ام نے اپیوگ بھی رہے شے سمجھ میں آوے شے پڑن جہارے ستھوڑ تریہا ام نے من نا ویچارو بننے ساتھے جانتا ہوئی تو خبر تو چھے کھے بننے قدرتی رچنا سہے پڑن چھتا ہی جانے ڈیویزن پڑی ہے تو بے ماں تھی ایک ثوڑا مچنی درستی ماں اے او لاغے چھے ایک 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 ایکامپل ایک 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 کھکیں کھرتا ہوئی انہی من نا بھی چارو بجے چالتا ہوئی تو بے ماں تھی ایک نی قدرتی رچنا دیکھا ہے انہی ایک ماں کیاک میس تھیے اگر بننے نے جوا چھے تو تیانا کیا تھڑک پک ایک ہو تھائی چھے کہ چھوکی جوا ہے تھائی تو بندے میں پانچ ساتھے پارالا تھاؤوں کہ من وجہ نکائی انہی نی اوستہ پھودرتی رچنگ پہنچ ساتھے بندے تو ہوئی چھے تیانے کئی سکشماں میں چی تو کہ تیوہی رکھے تمہارا پاس میں کامل چیوہ چھے کہ ماارو سارین نے اسپن نوشنرے بیانے ہم در ستگید کو بھی دفتہ ہیں ہم در ستگیدر ہیں ملتا ہے اس کے لئے تو اور ملتا ہے اور بادن اس کے لئے ملتا ہے تو آپ بادن کہتے ہیں ایک بادن ایک بادن بادن اس کے لئے نہیں ہے یہ سمجھڑ بھی اس میں تک سوچھے کام جانس سوچے یا ملتا ہے وہ بن ملتا ہے حسن سوچے پڑ جہرے اپیوٹ کرتا ہوئے درستی ہوئے تیارے کئی چکی جواہی سے تو یہ سو پزل ہوئی سے چکی نتی جتا آپ کو اندرسٹینڈنگ کریک نتی اپنے ایو ماننے شیئے کہ آ پرکرتی ارے پرکرتی نا سنجوگ ہونی آپ نے دھیان راکھین ہم کو دھیان رکھ کے جینا ہے ایسا ہم مانتے ہیں ایسا نہیں ہم کو جیان تو جیان درسن کا رکھنا ہے اور پرکرتی کو ڈیریکشن خودرت ہی دے گی ہم مانتے ہیں ہمارے ڈیریکشن کے پرکرچن ہے ایسا نہیں سوڑنے آیت یہ ہماری روانگ دے گی موسیقی موسیقی